جنگ میں گنے کی فصل تیار ہونے کے باوجود ابھی تک شگر ملس نہیں چل سکیں زمینداروں نے تیار فصل سے گڑھ بنانا شروع کر دیا ہے رانہ غلام عارف کی رپورٹ دیکھئے موجودہ مشینی دور سے پہلے قدرتی مٹھاس کو گڑھ بنا کر محفوظ کیا جاتا تھا گڑھ بنانے کے لیے گنے کے شیرے کو ایک بڑے کڑاہے میں ڈال کر اس وقت تک پکایا جاتا ہے جب تک وہ گڑھا نہیں ہو جاتا پھر اس گاڑے شیرے کو ایک کھلے برتر میں انڈیل دیا جاتا ہے اور قدرے خوش کھونے کے بعد ہاتھوں سے گڑھ کی ڈلیاں بنائی جاتی ہیں مقامی زمینداروں نے شگر مل مالکان کروئیے اور گنے کی رقم کی ادائیگی میں تاخیری حربوں سے تنگ آ کر کماد کی فصل سے خود ہی گڑھ بنانا شروع کر دیا ہے چھ مانے چون وی کلو نکلایا گوڑ اگر ایک کماد اسی دے ہوئی ہے نا میل نو زمینداروں کا کہنا ہے کہ گڑھ بنانے سے انہیں اپنی فصل کا بہتر معافضہ فوری مل جاتا ہے گڑھ جہاں افادیت میں چینی سے کئی گناہ بہتر ہے وہیں صحت کے لئے بھی مفید ہے جدید تحقیق کے مطابق چینی کی بجائے گڑھ کے استعمال سے کئی موزی امراض سے بچا جا سکتا ہے گڑھ کی تیاری اور عزیز سے دیگر ثقافتی ہندروں کی بقا حکومتی پالیوسیوں کے مرہونے منت ہے کیمرامین غلام کتبتین کے ساتھ رانا غلام عارف چنگ اب تک